اے ایمان والے ہو پہلے اپنے آپ نوچھ غنم دی آگتوں بچالو پھر اپنے گھر والے انوچھ غنم دی آگتوں بچالو حضر جی مطلبے ہوئے اسلام دا طریقہ ہوئے پہلے اپنے آپ نو تبدیل کرے پہلے آپ قرآن پیار کرنو لبان جاؤ پہلے آپ حدیث مصطفیان پیار کرنو لبان جاؤ پہلے آپ پانی وقت نمازی بان جاؤ پہلے آپ قرآن پیار کرے یا کار نہ ہو حدیث نماز پیار کرے یا کار نہ ہو حضر جی آپ اچھے اخلاق سے اچھے کردار والا بان جاؤ پھر اپنے گھر والے انو تبلیغ کارے بلکہ میں دینج کے یا کار نہ ہو باپ نماز پڑے نہ او دے والوے کے بیٹا بھی نماز پڑے نہ کہ بہیم دائے باپ نے کم کرے نہ بیٹا بھی نے کم کرن لگ بہیم دائے جنو باپ قرآن نماز پیار کرے گا او دا بیٹا بھی قرآن نماز پیار کرے گا حضر جی او دا بیٹا بھی قدیس مصطفیان نماز پیار کرے گا تو قرآن نماز پیار نہیں نہ کر دا تا ہی تیرا بیٹا قرآن دنے نہیں ہوں دا تو اپنے بچیاں مسجد خوندہ نہیں نا مسجد لیکن نہیں ہوں دا اے ایٹا سونا کار بنے اللہ پاک دا حضر جی اے تیری تے میری ذمہ داری ہے اے نو عباد کرنا ہو صرف حضرت علامہ محمد اقبال شہین صاحب دی ذمہ داری نہیں ہر مخلے والے دی ذمہ داری ہے او لوگا نو کٹھا کر کے مسجد لیکے آئے لوگا نو دین دی تبلیغ واسطے لیکے آئے لوگا نو نماز واسطے لیکے آئے یارہ پی لیے سجنہ نو مسجد واسطے لیکے آئے حضر جی گال بڑی تو اجو طلبے ہیں باپ جو کرے گا اولاد بھی او کرے گی حضر جی بچے تے شیشیں دی مانے دویا کار دینے انہ نو چو دیکھا ہو گے او ہی کار کے دی کار گے آئے دین دیکھ دینے نہیں جے میڈیا تے جیڑیاں نگلنا جیڑیاں دو خران دی رہن دی آنے کلیپ شام دی رہن دینے میڈیا تے میں کونہ حضر جی اے جی کار کے ایک میڈیا تے کلیپ چال رہ آئے ایک تر بچہ گانا گا رہے تے دوسری طرف بچہ تلاوتے قرآن کار رہے آئے ایک طرف بچہ ڈانس کار رہے تے دوسری طرف ننا جیہا بچہ نماز پڑھ رہے آئے کال ساری تربیہ دیئے کال ساری سمجھان دیئے کال ساری عمل کروان دیئے اے ویرہ تم ہی اپنی اولادنوں تین والے پاسے لگانا جو تو بچے ہم دے دل چپائیں گا او ہی بچے ہم دے دل نمدر اگدہ جائے گا بندہ جائے گا نشون ماں پاندہ جائے گا قرآن کہہ رہے آئے قرآن فرمایا یا ایو غلدین آمنوکو الفوسکم واغلیکم منارہ اے ایمان والے ہو پہلے آپ جا خنم تم باچ جاؤ پہلے آپ جا خنم دیا کہ تم باچ جاؤ ویرہ کے ڈیا کہ تم بچے ہم دا میرے اللہ جی حکم دے رہے جڑی آگتوں دنیاں دی آگوی ایک دن میں چھ ستر بار پنا مانگ دیئے اے انو جوانا اللہ فرما رہے ہو جگنم دی آگتوں باچ جاؤ آپ بھی باچ جاؤ تے اپنے گھر والے نو بچا لاؤ تربیت کرو اپنے بچے ہم دی اپنے بچے ہم دی تبدیل کرن دی کوشش کرو دین والے کے آؤ اپنے بچے ہم دی اچھی تربیت کرو اتنا میں ایک چھوٹا جا واقعہ ارد کرانگا بچے ہم دی تربیت دے خوال لینا لسین زیرو چکے آؤ ہسی نہیں چینج کر رہے اپنے بچے ہم دی اپنے خطی اپنے بچے ہم دی خراب پہ کرنے آؤ ایک استاد نا سکول امدر مولانا عبد المالک مجید صاحبہ فیدہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سچے واقعات دے نام دو ایک کتاب لکھی ہو دے اندر ایواقعہ لے کے آئے نے استاد بچے ہم دی تعلیم دے رہے اچانک بچے ہم خموش کروا کے بچن لگائیں بیٹا مینو دسو دے سہینا بڑے غوکے کی بڑھنا چاندے ہو پھر بچے نہیں بولے باپ دی تربیت بولیے بچے نہیں بولے ماں دی ممتہ بولیے بچے نہیں بولے ماں دی صحبت بولیے کوئی بچہ گین لگا استاد جی میں بڑا ہو کے پروفیسر بنا گا سکول ٹیچر بنا گا میں آرمی اوفیسر بنا گا میں پولیس اوفیسر بنا گا میں فلان بنا گا میں انجینئر تے ڈاکٹر تے وکیل بنا گا میں پائلٹ بنا گا میں ڈاکٹر بنا گا ہر بچے نے اپنی تربیت مطابق جواب دیتا نا ایک ننہ دیا بچہ بولے آئے بول کے کین لگائے استاد جی میں بڑا ہو کے سخابی بڑا گا استاد بڑا پریشان ہو یا استاد کین لگا بیٹا تنوں پتائے سخابی کمیں بڑی دائے استاد جی اے تے نہیں پتا ہو سخابی کمیں بڑی دائے لیکن میں بڑا ہو کے سخابی بڑا گا میں سخابی بڑا گا بڑا ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائے میں نو میں سخابی بڑا گا بچہ بڑا جنہے تا جب دے استاد تا جب دے ہمدارے بیٹا پتائے سخابی کنوں کے آجان دائے استاد جی اے تے نہیں پتا ہو صحابی کے آگ کنوں جان دائے لیکن میں وڈا ہو کے سخابی بڑا گا بیٹا وجہ کیے استاد جی روزانہ رات نو سون لگیا ہو میری مامی نے ایک سخابی دا واقیا سنا من دی اے کدیس سے غابی دی اے Panndاری دا واقیا کدیس سے غابی دی تیانداری دا واقیا سبر & استقامم دا واقیا کدیس سے غابی دی جرت و بخادری تباکیاں استاجی صحابہ ایٹے عدیم ہوندے نے صحابہ صحابتوں عدیم ہوندے نے میں آج تو بعد عظم کر لے آئے کہ میں بڑا ہو کہ صحابی بڑھا گا بچے دے دل اندر سے آبادہ پیار کنیں پایا ہے وہ لو کنیں پایا ہے ویسے کسی سارے میرے مسلمان پائی بیٹھے ہو گالکرہ گسات نہیں کر دے میں یہ نہ سوچے وہاں بھیاں دی مسجد مولوی وہاں بھیاں دا میں فرق نہیں کر دا میں پیشلے ربی اللہ والچوی پتہ نہیں کی نہیں میں فلان اہل سنت والجماعت دیا بڑیانے بڑے خطیب میرے تو اہل سنت دے دوست بھی نے لیکن میں ایک گالنا بڑیاں 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 میں فلان چیوی کیتی ہے غصہ لگ گیا اسلاح ایک ہو نا حضرت اسی آپس مل کے چھوٹے وڑے پائی بیٹھے ہیں آپس دے اندر تیسلال ہی بیٹھے ہیں ایک دوسرے تیسلال ہو جائے پیسے اندینے رزق اندائے کی اندائے روٹی اندینے رزق اندائے کی اندائے انج کارکے روٹی کدھے گسوٹی دیئے کل بڑی وڈی ہے لیکن کدھے سمجھ آجے نا خدا دی قسمے جڑا بندہ انج پیسے سوٹ رہے آئے وہ کوئی نفرچ نہیں سوٹ رہے آ وہ دا ایمان تادہ ہو رہے ہیں وہ دے دل دا جذبہ ہے وہ دا پیار ہے وہ دی محبت ہے انہوں نہیں پتا کہ میں کی کار رہے ہوں کہ مولوی ہیں ساڑھے دسلیا ہی نہیں وہ پیسے دی نوٹ دی چمکی مولوی دا ایمانی پھر جانے مولوی کہاں دا میں کی ساچگال دسلی آن دے اور جڑے کوئی دا سون دے لیکن میں نہیں یہ لالچ کردہ اللہ دی رحمت نال اور راب دیندہ بھی بڑھا جے پتہ ہی نہیں چالدہ کتھو راب دیتی ہوندہ ہے حضرت آج تو بعد نا پا میں سننی ہو دیو بندی ہو بریلوی ہو انج کار کری زکنو سٹنا اور بولو انج کار کری زکنو سٹنا بریلوی دی محفلتے جاؤ دیو بندی دی محفلتے جاؤ اتھے روکو لوگانو دسلو انج کتنو روٹنیاں پائی دی آنے لوگ انج کنجناتے پیسہ لٹان دینے مولوی اگنج پیسے سٹنا خدا دی قسمیں ہو مولوی دی غیرت کے میں گوارہ کار میں تو کدھی آپ نے اگنج پیسہ نہیں سٹوایا میں پیشلے دن ایک جگہ تھی گیا بڑے امیر ترین لوگ انہا کیا سی پیسے سٹنے نے میں کہا بھی کر چکو میں بیان ہی نہیں کرنا حضرت ای رزق دی قدر کرو رزق انج نہیں چلائی دے اے پیسے انج نہیں چلائی دے ایدھے اتھے اللہ دا نام بھی لکھیا ہوں بھائی جان ایدھے اتھے ساڑے بانی پاکستان دی تصویر بھی بڑھیں ہیں جنہاں نے سانوے ملک بڑھا آکے دیتا ہے ہزیوں نے انج چلا چلا ماری وہ غصات نہیں نہ کر دے اتھ کھڑا کرو غصات نہیں کر جی گال غلط ہے داست دیو میں تھے بیٹا سارے میرے سنی پائی بھائی سارے بیٹے ہو جو درد لامہ صاحب گال غلط ہے پیسے رکھوئے تھے میز تلے آگے پہہ کنو مارے نے وئی میں کنو رکھو اتھے لے آگے میں کنو کنو نہ دیو ایتھے سونے طریقے نال نا حضرت صاحب ہے تو آڑے واسطے جو جی میں کوئی نکار کیتا ہے میں نہیں نکار کرنا بابا جی ما شاء اللہ اللہ عمر دراز فرمائے اے طریقہ جے اے محبت اے اصل جذبہ اے طریقہ کار اپناو اللہ تو آڑیاں عمرہ دراز فرمائے توجہو ہے ما شاء اللہ میں پہلے نا تو آڑے نا مزائی مطابق تھوڑا کام کریے پھر تربیتی میں تو تربیتی گلنہ کارنہ اصلاحی گال کارنہ پہلے درہ ملکے ختم نبوت نعرہ لائیے پھر انشاء اللہ میں گفتگو چلانی ہے تاجدار ختم نبوت ملکے ملکے وعد تاجدار ختم نبوت دووری زندہ بار کہنے تھے سجے اتنو چک جرت نال پرچم بڑھا لو ختم نبوت ملکے وعد آئے تاجدار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار گال بڑی پیاری ہے بڑے پیارے جملے نبی انساء زمانے میں رہی آیا نہ آئے گا جو کہیں مولوی سامنے جا کہ میری گال کرو انہوں کو مولوی نے کیا نہیں کہ انہیں گلت کہا ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں کہ انہیں ساچ کے یہا ہے اور کھرو دیبا اندھوں دیئے نا پہے اندھے لیکن جدو توقل رابطے ہوئے نا وَيَارْزُقْهُ مِنْ هَيْ سُلَا يَحْتَصِبْ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ کے اندھ نے مریض اوثوں دینا ہوا جتو تو اڑا ویم و گمان بھی نہیں ساڑھیاں سوچاں اڑھیاں اڑھیاں رہ گئیانے حضرت علی المرتضاء کو ایک منگنالا آیا نا انہیں دروازہ کھٹ کھٹ آیا آن دا میں مکروز آمین پہہ دیو توجہ کرو منڈیو باس کرو گلنا باس کرو پتر باس کرو توجہ میری طرف کرو نا انجنی کرنا گال سنو ذرا تیان نا حضرت علی نا کار گئے تو چھے دنار پیسن چھے د چھے چوکے لے آکے دیتے تو وڈا بیٹا حسن کیا لگا بابا جی ابو جی چھے دنار سن کرے پہ وہ بھی چوکے دے شڑے جے فرمایا تینوں نہیں پتا پتر رابد راج دیت رابد داسگونا کر کے دین دائے حضرت علی المرتضی منڈی چھے ایک کوڑا خریدیا اوہ کوڑا خرید کے انجن کر کے واپس جن نکلے نے باہر آئے نا اوہ چالی رپیہ دا آئے نا نے چالی درہم دا کوڑا خریدیا باہر آئے تھے ایک نالی بپاری میں لگیا اندھا سو درہم دا دینا جے جی تو کوئی خریدیا انہوں کے اندھے نے یارہ دار دے دے تینوں میں نا دس دنہ تک پیسے لٹا دا ہوں گا کنے دینا تاک جو تو لے کے آگے نا آگے نا تی بارہ جو منڈی چھے نکلے نالی سو دینار تا بے گیا واپس انہوں جا کے کہیں دنہیں بھڑا اپنے دینار وہاں دا تو ہی تو دس دن دا وعدہ کیتا ہے حضرت علی آنڈے نے میں تو دس دن دا سوچیا اسی منو کی پتا ہے وہ داس منٹ بھی نہیں لوندہ مرچ اللہ کر کے جا کے مدینہ تے مکہ تاڑی جنت البکیچ کبر بان جائے اللہ کرے حضرت جی قال بڑی پیاری ملکے وعدہ تاجدار ختم نبوت نبی انساء زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا ساڑے سنے مصطفیٰ جیسا کوئی آیا کوئی آیا گالت جرت نہ بولنا لیے تے کرنا چکے ہو کہیں دے پھر دے ہو ساڑے نبی جیسا کوئی آیا کہ نہ ہی نہ ہی آئے گا نہ ہی آئے گا پھر انج کا یہ نظر آو کہ ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے تسی مل کے کہنا ضروری ہے کوئی خاتھ نیچے نہ ہوئے سجاب دھچوکے پرچم بنا لو ختم نبوتے آج گوائی بیاجے تھے پورے علاقے جب میں نجد وارڈے جواز جائے پورے پیگوں والا ڈاو دے آواز جائے پتا چلے کہ ختم نبوتے پروانے مل کے بیٹھے نے تنبی دی ختم نبوت پڑھ رہے نے مل کے آباد آئے دوسری کہنا ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار اور بڑا پیانا جملہ کی ضروری ہے کی ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اور بڑا پیانا جملہ بڑا پیانا جملہ کرتے ہوئے اگر کوئی دعواج نبوت داؤ صدیق جیالوگو کردار ضروری ہے صدیق جیالوگو کردار ملکے بولو صدیق جیالوگو کردار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے اور بڑا پیان جملہ بڑا پیان جملہ دیتان دیا لینا بھی صدیق نے آکے اسی دیتان دیا لینا بھی صدیق نے آکے اسی آکا تو فیدہ کرنا آکا تو فیدہ کرنا کربار ضروری ہے آکا تو فیدہ کرنا کربار ضروری ہے کوئی خات نہیں چینائے ختم نبوتی بادیم وہ جڑا ہون تک نہیں نا آتھ چوکے بولے آ منو امید ہے او دا اینا ایمان تادا ہونا دونے ہاتھ چوکے بولے گا ایڈا پیانا جملہ ایڈا کران دارا جملہ اکسا وچ نبیان دی میں فیل نو سجان ون لئی اکسا وچ نبیان دی میں فیل نو سجان ون لئی رب آکے انبیان دا سردار ضروری ہے رب آکے انبیان دا سردار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکوار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار اے بڑا پیارا جملہ تساڑا پیغام بھی ہے اور ساڑھی محبت بری دعوت بھی ہے غلامان محمد لئی ساڑھی جانوی خاضرے کون لوگ کی آن دے بھی نبی پاک انہوں نہیں ماندے استغفر اللہ ماز اللہ لاکوٹ اکھو چھوٹے ہیں دی راب دی لانت اے میں کہی نا نبی پاک دی ذات بڑی اچھیے جڑا میرے نبی دا غلامے میں عوضے تیوی جان قربان کر لیتے یار اس آڑا ایمان ملک گوائی پاؤ گلی گلی نگر نگر پیغام پوچھا دیو گستاخہ غلامان محمد لئی ساڑھی جانوی خاضرے پر گستاخہ دلئی لوگو پر گستاخہ دلئی لوگو تلوار ضروری ہے پر گستاخہ دلئی لوگو اور میں کوئی تاڑے اچھے تلوارا پھڑا دیتی ہیں لڑو مارو ایک دوسرے نگر کھل کے بولو پر گستاخہ دلئی لوگو میں نا پیچھلے دن پیچھلے دن ایک جگہ تھے جملہ پہ پڑا میں آکیاں ملک پڑو تلوار ضروری ہے وہ کھرے کہ بابے نو سمجھ نہ آئی آنا مولوی تو تقریر کرنا ہے کیا تلوارا پھڑا آگے لڑونا ہے میں بابا جی میں جڑی گل کر رہی ہوں حضر حجی جڑا مصطفیٰ دا گستاخہ انو جین دا خق کہ ہے وے تاڑکل ہو دے واسے کوئی نرمی دی گنجائش ہے پھر کیوں ہمیں جڑا ہولی ہولی پہ بول دے ہو دے واسے کوئی گنجائش ہے ہو دے واسے کوئی گنجائش نے حضر حجی میں جڑی گال کر رہی ہوں اللہ پاکہ دا قرآن گال بڑی توہ جو طلب ہے حضر حجی بچے اندر دل مجڑا سے خواب پہ پیار پایا ماں نے پایا نہ ہو ماں بچے اندر سے خواب پاپ دے واقعات سنام دیئے تو کیوں نہیں نبی دی سے جڑائے ختم نبوت واقعات سنام داؤ تو کیوں نہیں صدیق کی صداقت سنام داؤ تو کیوں نہیں فروغ دی عدالت سنام داؤ تو کیوں نہیں غدرت عثمہ آمدہ حیاسی کامدہ حیاس سنام داؤ تو کیوں غدرت علی المرتدادیوں بخادریہ نہیں سنام داؤ کیوں فاتح خیبر دے پیغام نہیں سنام داؤ کیوں حضرت علی شہر خدا دی اب بخادریہ کیوں نہیں سنام داؤ عبو غریرہ دی فقاقت کیوں نہیں سنام دا نبی دیاران دہ پیار کیوں نہیں سنام دا کیوں اپنے بچیاں اپنے دین چھپاں نہ ہیں حضر جی میں بڑی توجہ دلم بات کران گا تو اپنے بچیاں نو دھسیا نہیں نو بیٹا نبی پاک نے نکر دین سادھے تک مچایا ہے تو گدی اپنے بچیاں نو سمجھایا نہیں نو بیٹا ایتین ہے میں تیرے تھے میرے تک نہیں آیا نبی پاک نے بڑیاں قربانیوں دی تھی آنے آقا پاک نے پہلا تانا صفہ مروہ پغاڑی تسکے چچے دیا مخالفتہ برداشت کی تھی آنے نبی پاک نے اوچھر پھینکیں گے نے آقا پاک شے پہ بھی طالب دا تین سال دبائی کارتے پکھا میرے آقا نے برداشت کی تھی آنے میرے آقا دسار مبارک زخمی گھویا پھر دین تیرے تھے میرے تک آیا نبی پاک نے دندان مبارک چھگی دوئے نے پھر دین تیرے تھے میرے تک آیا اے نوجوانا تو کھا دی تسیاں نہیں نا اپنے بچیاں نو سکھایا نہیں نا بیٹا یہ دین ہے میں تیرے میرے تک نہیں آیا نبی پاک تا افتیوا دی امدر آقا دے آنگ آنگ نو زخمی کر دیتا گیا ہے تو کھا دی بچیاں نو دسیاں نہیں نا بیٹا دین ہے میں تیرے میرے تک نہیں آیا حضرت صدیق نو بیت اللہ پہ سین امدر مار مار کے نہ ظالمہ بغوش کر دیتا ہو ابو زرغفاری نو بے مکہ تے سین بیت اللہ تے چوک امدر مکہ تے چوک امدر ظالمہ مار مار کے بغوش کر دیتا ہو دین تیرے میرے تک نہیں نا آیا اے بیرہ آقا دے یار حضرت خبیب رسولی تے لٹکایاں گیا ہے پھر دین تیرے تے میرے تک آیا ہے جا نہ مکہ مدینہ اللہ تنو لے جائے آج بھی مکہ مدینہ دے درو تیوارے واغان لہ رہنے اے مسلمانوں دین دی قدر کرو دین اے میں تیرے میرے تک نہیں جے آیا ہو نبی تیار بیلال کوئی لہت لیٹے آئے پھر دین تیرے میرے تک آیا ہے بیلالو کسیٹے آگیا ہے ریتان تے لٹا کے گرم ریتان تے لٹا کے پھر دین تیرے تے میرے تک آیا ہے کیوں نہیں تا صدا ہے نہ بچیا نو اے بیٹا دین ورا سچ نہیں ہوا گیا ہو دین نے کار کے ٹرے چڑھا کے نہیں مل گیا نبی تیارہ حمدے جانا جا کے اوگد مدان اندر بیخنا مصطفیٰ تیارہ حمدے ستر لاسے آج بھی پکارے نے دین اے میں تو اٹھے تک نہیں جے آیا اسی بیویاں اپنیاں بیوہ کروائیاں نے بچے یتیم کروائے نے موہ دیاں صوبہ غائے نے پھر دین تو اٹھے تک آیا ہے دین اے میں تو اٹھے تک نہیں جے آیا اے مسلمانہ تو دین دا قدر نہیں کیتا ہو تو تین دا مولے نہیں اپایا تین اے میں تیرے میرے تک نہیں آیا جا میدان اندر بیخنا جا جا کے غضوات بوک بیخنا جا جا کے غضوہ یرموک بیخنا جا قسم احضاب بیخنا آقا دیکیار آیا آقا کہنے لگا میں پیڑتے پتر بنیا ہے آقا جی پوک دی وجہ تو پوک دی شدہ دی وجہ تو میں پتر بنیا پیڑتے تاکہ کوئی سخارہ ہو جائے دوسرا آیا آقا جی پوک دی وجہ تو میں دو پتر اپنے پیڑتے بننے نے اے درو نبی پاک نے اپنا کمید اوپر اٹھایا آقا کہنے لگا میرے یاروں میرے غوب داروں دوسری دو پتر پیڑتے بننے نے اے ویکوں میں امام الانبیانے میں امام الکیانے میں رحمت اللیل آلمین نبی نے اپنے پیڑتے پوک دی وجہ تو تین پتر بننے نے اے ویرہ اے دین اے میں تیرے میرے تک نہیں آیا سے خوابہ نے کھون بغایا ہے پھر تین تیرے تے میرے تک آیا ہے حضرت اسی بچیاں نوں تسیہی نہیں حضرت ایک گال بڑی رہن دیئے جے تو آڑا زمیر زندہ اے تے میں گال سناوا اے پیشلے دیننا میں نے تے وہ گال سون کے بڑا دیر رہن دا رہا میں نے تے اجیتا کو دل گال میرے انجھ چوب دیئے جہ میں کوئی سونیاں پہ مار دائے حضرت میں بچے نوں پوچھیا کھانا کھا رہے ساں ایک میفلتے میں نے کہا پترگال سونے او کی بن نہیں وڑا ہو کے حضرت جڑا بچے نے جواب دیتا نہ لکمہ میرے خلق چی اٹھ گیا لکمہ کی نہیں گودار سکیا اس بچے نے جواب نے میرے کلے جب پھار دیتا ہو میں کہا بیٹا بڑھا ہو کہ کی بنے گا کہ کوئی بول کے کہن دا افجی میں صدو موسے والا بنے گا حضرت انہیں کیا میں وڑا ہو کہ کنجر بنا گا ابا جی تو آڑے کار اندر مسلمان اسلام والی گال لی کوئی نہیں تو اسی اپنا کار مسلمان اللہ رہن ہی دیتا ایک کار بھی کنجران دا تو میں بھی کنجر بنا گا حضرت ویکھو نا گال حسن دی نہیں گال اللہ دی قسمیں رون دیئے مرن دی گال لے تو بجام دی گال لے کار مسلمان دا تیار کنجر ہو رہا ہے اور اس لہور دی گال نہیں تیرے اپنے بچے ہیں دے بھی جز بات ہے انہیں میں ویخنا نا حضرت ترے جان دے بچے گانے گا رہے ہیں ترے جان دے بچے مجرے پاڑ رہے ہیں استغفر اللہ مہاد اللہ حضرت جی یہ کیے یہ مسلمان دا بچے آئے یہ دے تے کیدہ کنٹرول ہے اور بچے نو نہیں پتا ہو کی کہہ رہے ہیں حضرت جی یہ باپ دی کمزوری ہے باپ دی تربیتیں فرقیں باپ دی تربیتیں ڈیپینڈ کارتا ہے میں آج پیغام دینا ہوں اے بدر کو تسی سے عادت نہیں بیٹھے جڑے میرے سامنے تشریف فرماؤنا میں غات بن کے کمانگا اے بچے سرمایہ نکوم دا اے بچے نہیں جے اگلیاں آنوالیاں نسلانجے انہ دی تربیت کرو انہ دی جڑا دیلہ اندر دین دی مخبت لے کے آؤ مصطفیٰ دا پیار لے کے آؤ انہ دے دی لام در حضرت صدیق دی مخبت بٹھاؤ حضرت عمر فروق دی مخبت بٹھاؤ عبر تس مام دا پیار بٹھاؤ حضرت علی المرتضاء دی مخبت بٹھاؤ حضرت امام چین خدا دی مخبت بٹھاؤ امام خسین کریم احمد دی مخبت بٹھاؤ اے نا لتت سونا بیٹا سی دین الپیار کرنا ہے بیٹا سی دین المخبت کرنی ہے ساڈا آئیڈیل مخمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دونڈار جاؤ مل کے بولو درنا کے دیکھو لے درنا کے دیکھو لے اجوان منڈے پتر اگے آکے بابو ادھر انال مل جوگے آجو شاباش اگے آجو آجو اللہ تو آڑی ہے جوانی ہے جو برکت فرمائے اللہ تو آڑے چیرے این جی حاس دے کھیڑ دے سلامت رکھے اللہ پاک لیکن ان توجہ میری طرف کرو در آپس نہیں گال کرنی نہ حسنہ ہے میرا تجھے بڑے اچھے بچے ہو بڑے تجھے خوش قسمت ہو اس رابنے تانوں اپنے کارچ بینا نصیب کیتا تا کہیے جوی رضائیاں چپے کوئی بزاراں چپڑا کوئی کتھے آپنیاں کم کچھ لگائے تجھے کڑے خوش قسمت ہو مسیچ بیٹھے ہو قرآن سن رہے ہو مصطفیٰ دا فرمان تے آقا دی شان سن رہے ہو خندرت بڑی عظمت والے لوگوں تو ہاں ڈی کوئی ریس نہیں جے لیکن تو اچھوں نال بیٹھو ذرا بات سن جیدگی نال سمجھن والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایمان والے ہوں اللہ پاک تو ڈار جاؤ دل میں چلا پاک نہ ڈار آ جائے نہ بندہ گناہ نہیں جے کاردہ بندہ ظلموں سے آپ کی نہیں جے کاردہ بندہ کسے غریب نہ خق نہیں جے ماردہ دل چلا اللہ پاک نہ ڈار آ جائے نہ بندہ کسے دنال بری خرکت نہیں جے کاردہ دل چلا پاک نہ ڈار آ جائے نہ بندہ کانے میں یوں زکتوں کو دوروں جاندہ ہے فلمہ ڈرا میں مجھ نے تو دوروں جاندہ ہے بندہ ساری ساری راس نیت ٹک ٹاک تے زائے نہیں جے کاردہ دل چلا پاک نہ ڈار ہوئے نہ پھر بندہ غیاء والاں بن جاندہ ہے بندہ پاک کردار بن جاندہ ہے پاک لاک بن جاندہ ہے درنا اللہ پاک کھولے لیکن بڑی معذرت نہ لرد کرانگا آج دہ نوجوان آج دہ مسلمان لکھے آ خوئے نہ کہ کیمرے دیا کھوے خرائی دار جاندہ ہے کوئی گناہ نہیں کاردہ کوئی بری خرکت نہیں کاردہ اے نوجوانہ کیمرے دیا کہ تو ڈار نہ اللہ پاک کھولوں کیوں نہیں ڈاردہ حالا قرآن کھین رہے آئے والاہ غبسیرم بلعباد میرا اللہ گھار ٹیم اپنے بندیاں نو دیکھ رہے آئے صرف دیکھیں نہیں رہاں بلکہ میرا اللہ دے دل میں چھ پیدا گھون والے خیالات نو بھی جاندہ ہے اے بیرات کا اپنے دل نو گم دے خیالات نو پاک رکھیا کاردہ اپنے دماغ نو گندیاں سوچاں تو پاک رکھیا کاردہ علم دے غازرال میرا اللہ دلانچ واسد آئے دماغان دے اندر واسد آئے دل نو پاک رکھیا کارے بڑا پڑے آلکیاں سمیدار باب سم نے گناہ کر کے دیکھا اب جی میں گناہگار ضروراں پر بے خیرت نہیں گناہگار ضروراں پر حضرت ماں دا خیال کردہ ماں دا خیال کردہ رب دا خیال نہیں کردہ باب دا خیال کردہ رب دا خیال نہیں کردہ انہ دنیا والیاں تو ڈردیں لیکن اللہ پاک کو لو نہیں ڈار دا دنیا والے اندھا خیاء کر دا لیکن اللہ پاک دا خیاء نہیں کر دا اللہ پاک کو لو نہیں ڈار دا ڈریا کن اللہ پاک کو لو تو وہ جو میری طرح کرے آجے ڈریا کار نا اللہ پاک کو لو میں ڈریا کار میرے جی اللہ دی قدر کرے آگار راب دا عدب کرے آگار اللہ دا احترام کرے آگار میرے کو کمیم دا ڈار نبی دا یار خضرت ابوبکر رسی اللہ گھو تالانو انکار کے نا میرے والوے کے یادے ایک تین کا خات چپڑے اتنے داروں کی تار روئی جارے نالے اسے تین کے نال گلن پہ کر دینے ہاں میرے کاش تین کے یاں میں بھی تیری طرح ایک تین کا گندا منو بھی موت آجام دی منو موت نام دی نہ میرا غصہ بندہ نہ منو قبر ججانا پہندہ نہ منو رب سامنے کڑا گونا پہندہ کاش میں بھی تیری طرح تین کا گندا اللہ تا ڈار کتنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فل جنہ ابو بکر جنتی ہے آقا تا یار غدرت تیو سماننا جدو ہی کبر تو گزر دیتے زاروں کی تار رون لگ پہندے اتنا رون دے اتنا رون دے کہ رون رون کے انجوان آر داڑی پیجے جاندی ہے داڑی گنجوان آر پیجے جاندی ہے داروں کی تار رون پچھن والیاں پچھیانا کیوں رون دے اتنا جدو کبر دی کا لام دیئے فرمایا میں شن دا میدان ہوئے گا ساری کائنات کٹی ہوئے گی لے کڑ کبروں با دیئے کبروں گاٹیئے کبروں گارے کبروں اندیر کوڑ لیئے جتے کلیں جانا ہے کدھی یادکار نہ بھی رہا ہتھی کا مردیانو کبر جو تارن ہے پھر بھی کدھی ڈار نہیں ہوں دا پھر بھی کدھی کبر دی تیاری جنہیں لگ دا سوچتے سہی نا ایک دن تی نویوں سندیر کوڑ لی چپا گیا تو مٹیاں پا دیتیاں جاڑ گیاں کوئی تیری بات پچھن نہیں آئے گا کوئی تیری بات پچھن نہیں آئے گا کوئی تیرا خالہ وال کرن نہیں آئے گا پھر تانی تیری کبر دیتوں آبھی کسے کرنا نا ہے کہ نہیں آڑا ویر جی اپتے تو کھے بادیاں نے نا ایتے پھلے کھنے نا کہ میں بڑا وڈا وا اور بڑی پیاری گال کی تی نا بابا جی نے کہ اے دنیا مسافر خانہ تھے کوئی آوے تھے کوئی جاوے اے کس دیئے مجال محمد یہ تھے پکے ڈیرے لاوے یہ تھے کوئی صدا دنین رہن آیا یہ تھے کوئی خمیشہ دنین بہن آیا حضر جی قرآن کھین رہا ہے قرآن فرمایا ایک تارہ بلی مناسی کی سابغم وغم فی غفلتیم معریضون فرمایا کی سابدہ دن قریب آرے آئے لیکن آج دنو جوان آج دن مسلمان پھول گے آئے کہ میں مرنا بھی غیبے کے نہیں میں دنیا کو جانا بھی غیبے کے نہیں میں دنیا کو جانا بھی ہے بھی کے نہیں نا 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 Fraktionہ یہ پہ کوئی صدا نہیں جی رہن آیا یہ پہ کوئی صدا نہیں بہن آیا ہار ایک نے دنیا کو چلے جانائی آگر اس قبر دی غدا بن جانائی صدا نہ باغی بل بل بولے تے سدہ نہ باغ بخاراں اے سدہ نہ باغی بل بل بولے تے سدہ نہ باغ بخاراں سدہ نہ ماپیوں غسن جوانی تے سدہ نہ سوبت یاراں ایپ سے کوئی سدہ نہیں رہن آیا ویرہ جی ایپ دنیا بے وفائے بڑے بڑے امیر دادیں آئے دنیا نے وفا نہ کی تھی بڑے بڑے بادشاہیں دنیا نے وفا نہ کی تھی اے کسے دنال وفا نہ کی تھی اے کسے دنال وفا نہ کی تھی اے دنیا بے تباری ویرائے تھے دل نہ لائی نتہ رو سے جاندی واری اور اے دنیا دن چار دی غاڑے ہتے اڑ کے اے تو جانا کر کوچھ فکر قبر قیامت تے جتے ہی نت تکانا اے پھر کوئی سبدہ نہیں رہن آیا پھر جی قرآن کہہ رہے آئے یا ایو غلدین آمن اتا گلہ غوال تندور اللہ پاک دونڈان جاؤں اپنے اپنے گرے بانا چندر پاؤں اپنے آپنوں پڑھوں میں کیڑی جگہ دے کھڑا واہوں میرے امال کیسے نے میں کیسا مسلمان آؤں میری سلام نل کی وفاداری ہے میں مسجد واسطے کی کارنا واہوں میں دین واسطے کیڑی کربانی دیتی ہے میں کی کیتا ہے آج تک اللہ کے دین دی خاطر میں کیڑا کام اللہ دی وفاج کیتا ہے کیڑا کام مصطفیٰ دی وفاج کیتا ہے میرے جی قرآن کہہ رہے آئے قرآن وال تندور اپنے گرے بانا چندر پالو وال تندور اپنے آپنوں پڑھ لئیے کیمڈا خاف جی میں پڑھا پڑھ لے کھ گیا آف جی میں پی ایچڈی پڑھ گیا میں کہہ کدھی اپنے آپنوں پڑھے آئی کیاً دا نہیں جی میں فلان جید پڑھ گیا کی فیدہ تھیری پی ایچڑی دا جی دوں آپنے آپنوں کدھی نہیں پڑھے ya کیاً آف جی میں بڑھا تے دا میں لوگ seus دیمات پڑھ لئی نوان کی فیدہ تیری تیز تراری دا یہ تو اپنے آپ کو کدی نہیں پڑے دا لوگاں دیا چالنا پڑھ لینا کی فیدہ تو لوگاں دیا چالنا پڑھنا یہ تو اپنے آپ کو کدی نہیں پڑھ سکیا آج موقعی انو جوانا اپنے مادی نو بڑھتے غال نو بڑھتے مستقبل نو بڑھنا اپنے آپ والتوں جو گارنا میں کڑھی جگہ دے گڑا ماں میں کی کی تا ساری دنگی میرے نام مہم آج کی لکھی آئے کینیاں برائیاں لکھی آنے کینیاں چاہیاں دے کتنے گناہ میرے نام مہم آج لکھے نے کدی پڑھنا اپنے آپ نو آج پڑھ لیں گا ہاتھیں چنگا ہی نتے کل قیامت دے نوئے گا یار بھی جمع اونگے تغیار بھی جمع اونگے رشتے دار بھی جمع اونگے اپنے پیکانے سارے جمع گھونگے تیرے موڈیاں تے بین والے فرشتے کیراہ ملکاتی بھی نا یعلم اونگا تفعلون سب کجلی کی جارے نے انہ نیک کے غطری ادا نوٹ کر لئیے کل قیامت دے نوئے گا آج باپ تو لوک کے گناہ کرنے آج ماں تو چھوپ کے گناہ کرنے آج یارت سجنہ بھی لیا تو لوک چھوپ کے گناہ کرنے کل قیامت دے نوئے گا حضر جی اللہ اعلان کرنے اکرائے کتابہ کا کفابی نفسی کا لیوم علیہ کا غصیعہ اللہ کہنگے آج پڑھ کے سنا جو دنیا تے لکھوا کے آئے ہیں اللہ کہنگے آج پڑھ کے سنا دنیا تے کی لکھوا کے آئے ہیں دنیا تے کی کر کے آئے ہیں تے کی پڑھ کے سنائیں گا جو آج گالاں کڑنا ہے لکھوانا ہے نا ایک لفظ بھی موچ بولنا ہے تے لکھیا جانا ہے توجہ پتر توجہ تو داندی کڑی جانا ہے جو بیٹھ ہیں ایتھے گیا تے فرنٹ تے آؤٹ کے میرا پتر اللہ تری جوانی 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 میں کالج بھی پڑھا نا تے یونیورسٹری بھی پڑھا نا تو آڈے جے پتہ نہیں کنے مشٹنڈے نے جڑے میں اینج سدھے کارشڑے نے یونیورسٹری جو دے وہ استاد ان استاد نہیں نا سمجھا جاندہ آج کال دی جرنیشن ایم فیل میں کر لے آئے ایم میں تے ایم فیل دیئے کلاسہ میں پڑھا نا جے پی ایچ ڈی میں کر رہے ہیں الحمدللہ یہ تے پنجابی زوگ تو آڈے دے مطابق گفتگو کر رہے ہیں ورنہ الحمدللہ میں انگلس ایم نے کیا ہوں الحمدللہ تو آڈے سوچے میں تے بڑی تو آڈے میں کہنا چلو آج پہلا پھیرا ہے کسی کارلو جو کرنا ہے اگلی وار میری واری سہی ورنہ تُسی کہ دی آؤ سیال کوٹ میں پلائکتے خطیب آن کہہ دی جرت بھی نہیں کہ میرے جمعے جو کھرک کر کے بھی بخواہ دی اللہ دی رحمت نال انہا میرا کنٹرول ہوں دا ہے مجمعے دے حضرت بارہ سو جا اجتماع ہوں دا ہے جمعے دے اندر ورنہ بچیاں دیکھیں ہرکت ہے کہ بندہ مڑے جی ہرکت بھی کرے وائی وہ خطیب خطیب نہیں ہوں دا جڑا اپنی عوام تے اجتماع تے کنٹرول ہی نہ کر سکے کسی دیکھیں جرت آکھ بھی چمک ہے تاڑی تقریر دے دوران حضرت میں بڑا مشکل برداس کر رہے آجے پوری توجہ بس آخری بات کریے گالموں کا یہ دعا کرو اللہ مل بیٹھنا قبول فرمائے یہ تھے آج میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں زیمہت ہے بھائی احمد صاحب نو علامہ صاحب نو ارد کیتی سی کہ قبول فرماؤ میری معذرت ارام کرن دے ہو اگئی چار پانچ دن تو مسلسل میں سفر چاہوں کہ اندھے نہیں جی تو آڑی میرے بانی ضرور تشریف لے آؤ تو تو آڑی روشن چیرے ہیں زیارت دا موقع ملنا سی بھائی علامہ صاحب نے میرے کل چھ جنوری دا ٹیم لے آئے جو تمہیں عمرے تو واپس آنا ہے نا انشاءاللہ بھائی اندھے نے عمرے تو واپس آکے سانوی زیارت کروا آکے جانی ہے میں کہا انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوئے گی یہ انجی کرو گے تو پھر تو میں کماؤں گا پھائی آج بڑا اوکھا ٹیم نگا آیا ہے کہ میں نہیں ہوں دا انجی تنینہ کر دے ایک باری مل کے پڑھو سونی جی سبحان اللہ اور میں ایک جگہ تقریر کرنے گا میں بڑا کھلا جائے بندہ ہوں میری عمر تھوڑی ہے تجربہ بڑا زیادہ ہے کیونکہ میں انہوں اللہ نے چھبیس سال دی عمر چیئے انہی عزت دی تھی پورا پاکستان چیئے بیان در در دو دو تن تن تقریران روزانہ اور میں ایک جگہ بیان کرنے گا تھے تو اڑھے چوینڈے لا گئی وہ ایک بندہ بیٹھا ہے جو لتاں جیاں کھلا آر کے میں آگئے بھائی یہ پاگل ہے آگے نہیں میں آگے 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 در دف صاحب یہ پینڈ تانو نہیں پتا یہ تو چودری یہ ساڑے پینڈ تھا اور میں تانو کہڑے بے وکوف نے کہا کہ رابد کارچوی کو چودری ہوں دا ہے رابد کارچوی سارے فقیر ہوں دے یا ایوہ الناس انتم الفکراؤیلاللہ سارے فقیر ہوں دے ایک کو اللہ غنی ہوں دا ہے بولو ایک کو اللہ ایک کو اللہ غنی ہوں دا ہے رب سامنے فقیر بان کے بے آگر سنجید کی نال بیٹھے آجے آخری بات ناردکاریاں اپنے اپنے گھرے بارنچ نظر پا لئیے اپنا مخاصبہ کر لئیے ویر جی اپنے آپ نو پڑ لئیے اللہ پاک تو ڈار جائیے اے ویکن آقا دائے کیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو لائیاؤ آکے اردان کر دائیں آقا جی میرے کلوں گناہ ہو گیا ہے میں غلطی کار بیٹھا واہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اون والے آقا نبی پاک خموش نے فرمایا جا 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 کہ اللہ پاک کو معافیہ مانگ لائے نبی پاک خموش نے جل جائے گا میرا اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ معاف کر دائے گا اے دوبارہ دوسری وار نبی پاک دی مجلس جا گیا آقا جی میں گناہ گر بیٹھا واہ میں زناہ گر بیٹھا واہ منو اللہ پاک گلو مافی لیا دیو تیسری و نبی پاک خموشن تے اٹھ کے چلا گیا تیسری وار پھر نبی پاک دی مجلس آ گیا حضر جی بیر جی ایک گناہ ہویا ناو آکے زاروں کی تاروں لگ پہ آئے ہم دا آکا جی منو دن زندگی نال نفرت ہو گئی ہے منو اپنی نباک زندگی جین دا دل نہیں کرداؤ ایک گناہ ہویا اپنے زندگی نالوں پہ آریمو کا گیا ہے ایک گناہ ہویا تے دنیا پول گیا ہے ایک گناہ ہویا ہے اے اللہ تا ڈارے اے مخاصبہ ہے ویر جی بے کو نہ کوئی جڑا گوال اپنے پہنے نہ ریٹ کروانی پہیے تے نہ پرچان دائر کروانا پہ آئے نہ چھاپے مروانے پہنے نہ وکیل کرنے پہ تے نہ جاجیں بٹھانا پہ آئے مجرمہ پی چل گیا دالتے مصطفیٰ چاہ گیا ہے آکا جی منو اللہ پاکل مافیاں لیا دیو آکا جی منو اللہ پاکلو آج جی پاک کروا دیو مہرب سامنے کھڑا نہیں ہو سکا گا اللہ دی نبی جی منو بڑے ہی ڈار بے علاق دائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ انہیں کر کے فرمایا جاؤں سے غاپیوں لیا جاؤں انہوں جا کے رجم کر دیو نہ انہوں سے غاپی انہوں رجم کر دیتا گیا ہے جدہوں سے غاپی دی موت واقع ہوئی ہے نہ حضرت جی در موت واقع ہوئی ہے نبی پاک دیت کا جوانسو آگے فرمایا سے غاپیوں جاؤں جنہیں جنہیں تیوے گنانے مائز نوے خلاؤں دنیا تو جا رہے آئے جنہیں دا سیٹی بھگیڑ لے کے جا رہے آئے حضرت عصیمی دنیا تو جا رہا ہے کہ موتا کوئی پتا او بھولو کہ موتا پتا حضرت اجی پرسوں دی گال لے میں میاں چندوں تو گڑی لے آئے کے نکلے آ اہوے ہلکی جی ٹکر ہوئی ہے دو موت شیکل آپس ہلکی جی ٹکر آئے کوئی تیز سپیڑ نہیں نہ بچے دے خون نکلے آ نہ کوچھ انہوں ہوئی آ حضرت موکہ تی فوت ہو گیا جوان منڈا پندرہ سولہ سال دا اکھان دے سامنے انہیں تڑف تڑف کے جان لے دیتی حضرت زندگی دا کوئی پتا ہے ایک سیکنڈ دا پتا نہیں پتا نہیں پتا نہیں مسجد جو باروی جانا نصیب ہونا ہے کے نہیں ہونا اے ویرانو جواناؤ اے کونہ حضرت یہ قادی زندگی ہے اے درمہ ہوتا پہ گام آ جائے ملکل موت آ جائے اے آگے دوری کڑا ہو جائے تکے اے باد بختا اے گناہ گارا اے پلیت نباغ توری رہ میرا تو تو اپری رو auch پہ نکال کے میرے وال پھینک دے میں تیری روہ نہیں نکال ساگ دا تیرے چوب گناہ دی بڑی بون آ رہی ہے تیرے چوب گندگی دی بڑی بدبون آ رہی ہے تو دنیا برے خلال گرام دے فرق نہیں کرداری نیکی گناہ دے فرق نہیں کرداری دین مصطفحان البفہ داری اے نہیں کرداری میں تیری روہ نہیں نکال ساگ دا یار تیرے پنجاز سال عاشقی مصطفحہ رہہ لالت والی آ رہیے نانا نبیرہ دیکھ عمال کر کے جاؤ دین واسد ان کی گزار کے جاؤ مزہ پیوے نہ ایتروں ملک المہ ہوتا ہے ایتروں ارشادوں اعلان ہو جائے یا ایتو غن نفس المتمع اینا ارجعی اللہ کہنا جائے میرا بندہ آ جاؤ آ جاؤ خوشی نال آ جاؤ آ جاؤ مطمئنوں کے آ جاؤ جویں یار یار نو فون کر کے گم دناؤ آ جو جی پورا پروٹو گول ہوئے گا آ جو جی پورا استقبال ہوئے گا آ جو جی بڑے سونے کانے تیار نے اللہ کہیں دینے ہوئے بندہ آ جاؤ تیرے واسطے دودھ دیا نیرہ چال رہی آ نے تیرے واسطے شہد دیا نیرہ چال رہی آ نے آ جاؤ میرے آ بندیا تیرے واسطے پھلا دے پھلا دے مہنجی کر کے باغات سجادی تینے جنتان سجادی تھی آ نے جنہ بندہ آن لگ دینہ تیلہ قرآن ویچنک شاگج دینے فرمایہ سلام آمون علیکم تیب تم فد خلوخا خالی دین اللہ کہیں درے سلام تھی نہ لاجاؤ آج تو ماں تو جنت دا خمیشہ واسطے مالک بنا دیتا گیا حضرت آپ نے اپنے گرے باناچ نظر پا لئیے آج دا پیغام ہے یہ آج دا پیغام ہے یہ اوی ویر جی اپنے گی من میں ڈوب کے پا جا سو راغے دندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بل بس اپنی اپنی صلاح کر لئیے سب تو پہلے اپنی صلاح ہر بندہ اپنی صلاح کرے اپنے آپ والوے کہ یار میں نماز ہی ہاں میں روزے رکھنا یار میں جڑای قدی گاناں تھے نہیں کڑ دا بد کردار تھے نہیں بد خلاق تھے نہیں یار میرے جی اسلام والی کوئی حرکت ہے کیا میں مسلمان ہاں یار میں نبی دا امت ہی ہاں تو کڑی وفا ہے نبی نال میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا نبی پاک جیسا ہے حضرت صدیق جیسا ہے بس اپنی اپنی صلاح کر لئیے آخر دعا کرو میں دعا کرنا اللہ مکہ دے مدینہ لے جی اللہ سوڑے ہاں میں دے ربکل دعا کیتی سی اللہ تیرا کاروکھنو دل کردہ ہے اللہ نے کرم کیتا ایک بندہ پچھلے دن آیا آندا پاسپورٹ دے ہوتے پتہ ہی نہیں انہیں احتمام کر رہے ہوں ساڑیاں دے دے جسر بابا جی سمسام رحمت اللہ اللہ جان دے رہے نے بول دینے ہیں جی انشاءاللہ لیکن پہلے دعا کریے دعا غرصال ہے میری کہ میں مولا دے کر جاں ملکہ کو آمین دعا غرصال ہے میری کہ میں مولا دے کر جاں میرے دل دی اے غسرت غیر میں غاج کعبے تک کر آمین اور بڑا پیان جی ملا میرے دل دیا آسانے تے زمزم دیا پے آسانے پیلا دے سا کی جام سدے میں پی پی کے تے ٹھر جاوا بابا جی سمسام رحمت اللہ لے رہے نا بڑا ہی درد دے دل نالو کیا شڑیا ایک بری پڑو سبان اللہ دل کر دیا ہونا دے انداز ہی پڑا بابا جی نے فرمایش کی تھی ہے پتہ نہیں تسی شوک سون دے ہو سون دے ہو سون دے ہو آئی انشاءاللہ بڑا پیانا جی ملا اللہ اللہ مطت غوئی آؤ سکھ دیا نو جو گی سانگ بناننو جی کر دا ہو اللہ مطت غوئی آؤ سکھ دیا نو جو گی سانگ بناننو جی کر دا ہو اللہ تیرے گارتے دوالے نس نس کے گھوڑ پیریوں پار نس کے سانگ بناننو جی کر دا ہو اللہ تیرا گروے کاؤں اللہ تیرا گروے کاؤں تیرا دروے کاؤں تیرے درویچ رکھ رکھ ساروے کاؤں اللہ تیرا گروے کاؤں تیرا دروے کاؤں تیرے درویچ رکھ رکھ ساروے کاؤں اللہ جتے اک نماز دی لکبان دی ات عمر الگان نو جی کر دا اللہ صحانہ صاحب نو عطا دی حاضری نصیب فرمائے اللہ پاک چند منٹ بیٹھنا اللہ اپنی بار گاہ دیں اندر قبول فرمائے اور میرے پیارے پائی جان اللہ محمد اکبال شہین صاحب اللہ انہ دی امین تام اللہ انہ دا پیار قبول فرمائے اللہ میرے پائی نوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور زیادہ آئے انشاءاللہ میں داست دیتا ہے چھ جنوری نوں انشاءاللہ میں پھر آنواں گا تو اسی بھی آوگے کہ تو گسات نہیں کر گے کیوں پترکین آئے تیرا صدقے جاوان اڈا سونا تیرا نام اڈا سونا تیرا نام اللہ تنوں حضرت حسن جیسا بنا دے اللہ انہ دی سیرت عمل کرنے والا بنا دے پتر تینوں تے کوئی حافظ قرآن ہونا چاہی دا سی او تے نام ہی بڑے پاکستیاں دینے میں سارے آواز تے آجی بالکل بالکل لیکن ہوں نہیں سنانے انہ اگلی وار آستے کچھ رکھن دے ہو تو یہ آن دے خوج ڈگا ہوں کاری لو انہوں جبا خیاری ہے وائی تے انشاءاللہ اگلی وار تشک کلے آنی آنے میں انہوں مسجد پری چاہی دیے پر جے گی وعدہ کر دے ہو سجاد چکو ذرا دو دو بندے لے آنے جو بیلو رابد کارچپے وعدہ کر دے ہو لے آئیں گا سن دو بیلی کے ایر کروں گا مول ہوئی بڑا ترگڑا آیا جے کاؤ انہوں سن کے آئیے لے آنے نہیں انشاءاللہ کے ایر کے انہوں پرو انہوں باہت کرو اللہ نے تو انہوں بکھو اپنا کار دے دیتا ہے اگر تسے انہوں پرو گے نہیں تے اللہ نراز ہو جان گے تاڑینا پانچ وقت دے تھے آؤ اللہ نال ملاقاتہ کرو یہ بڑا وڈا سباب رہا بنے کوئی تاڑی دوا سے سباب بنا آ دیتا ہے کنی دیر ہوگی مسجد بنیلو آجا ہی یہ تا پھر بھی تری سال ہو گئے نہیں تا پھر وڈی ہو رہو نا چاہیے تا سی اللہ پاک جلو وڈی بھی اللہ کار دے گا انشاءاللہ پرو گے نا انشاءاللہ ہر نماز دے آپ بھی آؤ اپنے یارانو میلے آؤ وہ سار بڑا سونا ہیں جڑا پانچ ٹیم رب سامنے چوکدائے وہ بادشاہ جے وہ بندہ جنہوں رب پانچ وقت اپنی ملاقاتہ نصیب کردائے وہ بڑا وڈا عظیم آدمی ہیں نماز نہ چھڑو یار ایک آج آگے ساڑ کو نماز ہی تے باچ دیئے جو بھی نہیں پڑھنی تے پھر کی ساڑی زندگی ہے نماز نہ چھڑیا کرو تمہیں پچے وہ نماز چھڑنی آئی جو با چھڑنی نہیں کہ چھڑنی نہیں چھڑنی نہیں اللہ پاک تفیق عطا فرمائے یارب اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلی علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکہ خمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارک عالی ابراہیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی اللہ قردی حسنت وقنہ داب النار وقنہ داب القبری وقنہ داب الاشری وقنہ داب المیدار عظیم الباس رب الناس وشفی انتشاہ فی لا شفائی لا شفاؤں کا شفا اللہ یغادر الساکاما اللہم شمر دانا ومرد المسلمین یا حیو یا کئیو برحمتی کا نستغید اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفایاں فرما اے میرے اللہ جتنے مسلمان ایس دنیا تو جا چکے نے اللہ جنہ دلف دوست میں کھمان بنا اے میرے اللہ اسی تیرے گناہگار بندے اللہ سیاہ کار بندے اللہ اپنی رحمت دل ساڑے قبیرہ سیرہ گناہ محاف فرما اللہ ساڑے سارے ہاں تیر پید ہو جا اے میرے مالی کے سونے اللہ اپنے اس گھر نو عباد فرما اللہ جی اپنے اس گھر نو عباد فرما لوگاں دے دلانو ایس گھر وال پھیر دے اللہ اس گھر نو آباد فرما دے اے میرے مالی کا سونے ہاں اس گھر نو اللہ اپنے نو دین دا بہت بڑا مرکز تے قلعہ بنا اے میرے اللہ جنہ نے اس گھر نو بنا نواز تے مین تا کوشن کافشن کی تیا نے اللہ دونہ دے کر جنت نج عباد فرما اے میرے اللہ جنہ تیرے کار نو آباد کرن دیا کوشن کر تیرے دونہ دے کرن نو آباد فرما اللہ جنہ دیا نیخ خیشات من نا آردوں پوریاں فرما کاروبار مال جان جو برکات ننزول فرما اللہ ہے تیرے پسندی دا بندے آئے بیٹے نے اللہ اے نا بڑے سنے طریقے نا تیرے نبی دیاں گلنا سنیاں نے اللہ جنہیں آئے نے سارے ہاں تیرہ دی ہو جا اللہ سارے ہاں تیرہ دی ہو جا اللہ سبنا دے ساری گناہ معاف فرما اللہ جو کچھ مانگ سکنے سمانگے جو نہیں مانگ سکے اللہ بھر مانگے اتا فرما اللہ جی بے اولادانو نیک سالے اولاد اتا فرما اللہ جی مکروضان دے کر دور فرما اللہ جی تنگ دستانی آسانی آن فرما سبحان ربکانو بلدت امائی سفون و سلامون للمرسلین والحمدللہ بلعالمین بھائی جان نماز کا بھی ٹائم ہو گیا تو سارے ساتھیوں سے گزارش ہے جن کا وضوح ہے وہ یہیں صفحیں بنا لیں تو سات بجے نماز ہے اور جن کا وضوح نہیں ہے وہ وضوح کر کے بھی صفحے بنا لیں انشاءاللہ عمل بھی کریں گے تو نماز پڑھ کے بھی جائیں گے انشاءاللہ